اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ویزے کے برے میں بتائیں گے جو میٹرک پاس لوگوں کے لیے ہے تو دوستو جو لوگ میٹرک پاس ہوں اور جرمنی جنا چاہتے ہوں وہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں ویسے تو ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے اور بہت لوگوں کی خواہش اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ ان کی تعلیم اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جرمنی سٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں یا جوب سکر ویزا حاصل کر سکیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں کے پاس تعلیم ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جرمنی کے لیے اپلائی کر سکیں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں جرمنی میں ویسے تو سرکاری یونیورسٹری میں تعلیم بالکل فری ہے کوئی فیس نہیں ہوتی البتہ آپ کو وہاں رہنے کے لیے اپنے ایک سال کا خرچہ جرمنی بینک میں بھیجنا پڑتا ہے تاکہ اس بات کی زمانت ہو کہ آپ جرمنی میں ایک سال کے لیے اپنا گزارہ کر سکتے ہیں میں سے ایک ہے اور وہاں جانا رہنا کمانا ایک اچھے مستقل کے لیے بہترین ملک ثابت ہو سکتا ہے جرمنی آس بیلڈنگ وکیشنل پروگرام شروع کر چکا ہے یہ جرمنی میں ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ جرمنی میں جا کر کام کر سکتے ہیں اور مستقل ریائش اختیار کر سکتے ہیں ویسے تو یہ ایک سٹڈی ویزا پروگرام ہے لیکن دراصل یہ سٹڈی ویزا سے تھوڑا سا مختلف ہے آس بیلڈنگ ایک ایسا پروگرام ہے جو کسی کمپنی یا کالج کے ذریعے کیا جا سکتا ہے آس بیلڈنگ کے لیے آپ کی تعلیم کمزگان میٹرک لازمی ہونی چاہیے اور میٹرک کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جرمن زبان بی ٹو لازمی ہو جرمن زبان آپ جرمن کے کسی ادارے سے سیکھ سکتے ہیں جو اسلامباد لاہور اور کراچی میں قائم ہیں اس ویزا کے لیے آئیلڈز کی ضرورت نہیں ہوتی اس ویزا کے لیے عمر کی حد زیادہ سے زیادہ چوبی سال ہے جو چوبی سال سے کم لوگ ہیں وہی اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا کام ہے جو صرف نوجوان لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویزا فیکٹری یا کارخانوں میں کام کرنے کے لیے لوگوں کو دیا جاتا ہے اس ویزا کے لیے دنیا بھر سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ویسے تو میں خاص طور پر ان پاکستانیوں کو کہوں گا جو لوگ میٹرک پاس ہیں اور وہ گلف سعودیہ یا یوئی وغیرہ میں بہت کم سیلی پر جوب کر رہے ہیں وہ خاص طور پر اس ویزا پر توجہ دیں اور اس پر اپلائی کریں اس ویزا کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ یا کسی اکاؤنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس ویزا پر آپ جس کمپنیاں کالج میں جا رہے ہیں وہ آپ کو مہینے کا وظیفہ بھی دیں گے جس سے آپ جرنمی میں گزر اوقات کر سکتے ہیں اور آپ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی آپ کو جوب پرمنٹ مل جاتا ہے اور اس ویزا لگنے کے چانسز نوے سے پچانوے پرشنڈ ہوتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے نیچے میں کچھ لنک دے رہا ہوں جس سے آپ اس پروگرام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ان لنک کے ذریعے آپ کالج یا کمپنی میں بلائی کر سکتے ہیں جو آپ کو ویزا دلانے میں مددگار ثابت ہوں گی تو دوستو اس ویزا کے لیے نہ ہی کسی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ایکاؤنڈ کی اس لیے ایجنٹ حضرات کو پیسہ دینے سے گریز کریں جن کی تعلیم میٹرک ہے اور ان کی عمر چوبی سال سے کم ہے وہ اس ویزا کے لیے ڈریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کی عمر چوبی سال سے زیادہ ہے اور وہ میٹرک نہیں ہے وہ اس ویزا کے اہل نہیں ہو سکتے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید نیچے لنک دیکھئے اور اپلائی کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے